دوستو پیش ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا ستائیس وان بھاگ پیچھے کی طرف ایک نظر تم میری چٹھیوں سے اوب گئی ہوگی ذرا دم لینا چاہتی ہوگی خیر کچھ عرصے تک میں تمہیں نئی باتیں نہ لکھوں گا ہم نے تھوڑے سے خطوں میں ہزاروں لاکھوں برسوں کی دوڑ لگا لی ہے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم دیکھ آئے ہیں اس پر تم ذرا غور کرو ہم اس زمانے سے چلے تھے جب زمین سورج ہی کا ایک حصہ تھی تب وہ اس سے الگ ہو کر دھیرے دھیرے تھنڈی ہو گئی اس کے بعد چاند نے اچھال ماری اور زمین سے نکل بھاگا مدتوں تک یہاں کوئی جاندار نہ تھا تب لاکھوں کروڑوں برسوں میں دھیرے دھیرے جانداروں کی پیدائش ہوئی دس لاکھ برسوں کی مدت کتنی ہوتی ہے اس کا تمہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے اتنی بڑی مدت کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے تم ابھی کچھ دس برس کی ہو اور کتنی بڑی ہو گئی ہو خاصی کماری ہو گئی ہو تمہارے لیے سو سال ہی بہت ہیں پھر کہاں ہزار اور کہاں لاکھ جس میں سو ہزار ہوتے ہیں ہمارا چھوٹا سا سر اس کا ٹھیک اندازہ کر ہی نہیں سکتا لیکن ہم اپنے دل میں ذرا ذرا سی باتوں پر جھنجلا اٹھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں لیکن دنیا کے اس پرانے اتحاس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی حقیقت ہی کیا اتحاس کے ان اپار یوگوں کا حال پڑھنے اور ان پر وچار کرنے سے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہ ہوں گے ذرا ان بے شمار مدتوں کا خیال کرو جب کسی جاندار کا نام تک نہ تھا پھر اس لمبے زمانے کو سوچو جب صرف سمدر کے جنتو ہی تھے دنیا میں کہیں آدمی کا پتا نہیں ہے جانور پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں سال تک بے کھٹ کے ادھر ادھر کلیلیں کیا کرتے ہیں کوئی آدمی نہیں ہے جو ان کا شکار کر سکے اور انت میں جب آدمی پیدا بھی ہوتا ہے تو بلکل بتے بھر کا ننہاسا سب جانوروں سے کمزور دھیرے دھیرے ہزاروں برسوں میں وہ زیادہ مضبوط اور ہوشیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دنیا کے جانوروں کا مالک ہو جاتا ہے اور دوسرے جانور اس کے تابدار اور غلام ہو جاتے ہیں اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتے ہیں تب سبیتہ کے پھیلنے کا زمانہ آتا ہے ہم اس کی شروعات دیکھ چکے ہیں اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آگے چل کر اس کی کیا حالت ہوئی اب ہمیں لاکھوں برسوں کا ذکر کرنا نہیں ہے پچھلے خطوں میں ہم تین چار ہزار سال پہلے کے زمانے تک پہنچ گئے تھے لیکن ادھر کے تین چار ہزار برسوں کا حال ہمیں ادھر کے لاکھوں برسوں سے زیادہ معلوم ہے آدمی کے اتحاس کی ترقی دراصل انہی تین ہزار برسوں میں ہوئی ہے جب تم بڑی ہو جاؤگی تو تم اس اتحاس کے بارے میں بہت کچھ پڑھو گی میں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا لکھوں گا جس سے تمہیں کچھ خیال ہو جائے کہ اس چھوٹی سی دنیا میں آدمی پر کیا کیا گزری دوستو اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی اگر آپ نے پچھلے اپیسوڈ نہیں سنے ہیں تو سن لیجئے میں مہین شمسی ہوں چینل ہے نوبکواس باتیں خاص دھنیواد